ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹاک ٹی وی ٹورنٹو میں بھی بارش اور برف باری کا سلسلہ جواری ہے جبکہ اس ویکنڈ پر کم سے کم درجہ حرارت منفی آر تک جانے کی توقع ظاہر کی گئی ہے چین کے کرونا وارس کے متاثرہ صوبے بوہان سے 174 افراد کو لے کر چارٹر تیارہ کینڈا پہنچ گیا جاپان میں کروز شپ میں مزید پانچ کنیڈین شہریوں میں کرونا وارس کی تشخیص ہو گئی کینڈا، امریکہ اور میکسکو کے درمیان ہونے والے مہائدے نافٹا نے کنزرویٹف، اینڈی پی اور گرین کی حماس سے ہاؤس آف کومنز میں قانون سازی کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے کینڈا میں پاکستانی نجات چینیوں کے ساتھ مبینہ طور پر امتیازی سلوک کیا جانے لگا پاکستان سے تعلق رکھنے والی خاتون نے ٹوٹر پر نصبی امتیاز کا واقعہ شیئر کر دیا چین میں کرونا وارس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 636 ہو گئی محلق وارس کی خبر دینے والا ڈاکٹر بھی ہلاک ہو گیا بھارت میں امریکی سپارت خانے بھی جنسی درندگی سے محفوظ نہ رہ سکا بھارتی دارالحقومت میں واقع امریکی سپارت خانے میں پانس سالہ بچی کا ریپ کر دیا گیا امریکی ریاستہ لاسکا میں ایک انجن والا مصافر بردار چھوٹا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے یمن کے القاعدہ گروپ کا رانوما قاسم الرحمی امریکی آپریشن میں مارا گیا جس کی تصدیق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی کر دی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی پانڈت ویجی رام پانڈت ویجی رام پانڈت ویجی رام پانڈت ویجی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیہوں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیہوں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پانڈت ویجی رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورانٹو کچھ بات کر لیتے ہیں ابتدائی طور پر 211 افراد کی فیرس تیار کی گئی تھی جنہیں چین سے کینیڈا لانا تھا ویجی رام میں خراب موسم کے سبب ایک دن تاخیر کے بعد تیارہ وہان پہنچا مزید احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چین کے کرونا وائرس سے متاثرہ صوبے وہان سے 174 افراد کو لے کر چارٹر تیارہ کینیڈا پہنچ گیا ہے وینکور کے ہوائی اڈے سے ریپیولنگ کے بعد تیارہ آنٹیریو پہنچا جہاں واپس آنے والے شہریوں کو ٹرنیٹن ملٹری بیس پر چودہ روز تک رکھا جائے گا ابتدائی طور پر 211 افراد کی فیرس تیار کی گئی تھی جنہیں چین سے لانا تھا ویتنام میں خراب موسم کے سبب ایک دن تاخیر کے بعد تیارہ وہان پہنچا وزیر خارجہ فرانسوا فلیف شامپن نے بتا کہ تقریباً پچاس کینیڈین جن کو چارٹر فلائٹ میں نشستیں نہیں مل سکیں انہیں وہان میں ایک امریکی تیارے میں سوار ہونے کی اجازت ہوگی جو کینیڈا کا چارٹر روانہ ہونے کے بعد جلد ہی روانہ ہوگا کرونا وائرس کے سبب جاپان کے ساحل سے دور رکھے گئے کروز شپ میں مزید پانچ کینیڈین شہریوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے مسکورہ کینیڈین سمیت 41 افراد میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں جن کے ڈائمنڈ پرنسز نامی کروز شپ پر جاپانی وزارت سہت کی جانب سے ٹیسٹ کیے گئے تھے جنہیں انیس پروری تک کروز شپ میں رکھا گیا ہے کروز لائن کے مطابق کینیڈا کے علاوہ ارجنٹینہ کا ایک اورسٹیلیا کے پانچ جاپان کے ایک اس برطانیہ کا ایک جبکہ امریکہ کے آٹھ شہریوں میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے ٹورنٹو سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ٹورنٹو میں شدید بارش اور برف باری کے بعد شہری حکومت کا عملہ سڑکوں سے برف ہٹانے اور نمک چھڑکنے میں مصروف ہے مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جواری ہے جبکہ اس ویکنڈ پر کم سے کم درجہ حرارت منفی آر تک جانے کی توقع ظاہر کی گئی ہے شہری حکومت کا عملہ سڑکوں سے برف ہٹانے اور نمک چھڑکنے میں مصروف ہے حکومت کی جان اس سے کہا گیا ہے کہ تقریباً دو سو نمک چھڑکنے والے ٹرکس فٹ پات ساف کرنے والی تین سو گاڑیاں جبکہ سڑک سے برف ہٹانے کے لیے چھ سو گاڑیاں مصروف عمل ہیں حالیہ برف باری کے سبب ہائی وے پر گاڑیوں کے پچاس سے زائد تصادم رپورٹ ہوئے ہیں میک میں موسمیات کی جانے سے ہفتے کے روز ہلکی دھوک کے ساتھ شہر کا درجہ حرارت منفی چھے تک جانے کی پیش گوئی کی گئی ہے جو رات میں ہلکی برف باری کے ساتھ منفی آٹھ تک پہنچ جائے گا اتوار کے روز درجہ ہے رات منفی ایک جبکہ رات میں منفی دو تک چلا جائے گا انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے جنوبی کوئی بیک اور مونٹریال کے لیے شدید سرد موسم کے خصوصی وارننگ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شہر میں تیس سے پچاس سنٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے کہا گیا جمعیرات کی شام کو شروع ہونے والی برف باری رات کے اوقات میں شدت اختیار کر جائے گی جبکہ جمعے کے روز شدید برف باری متوقع ہے حکام کی جانب سے شہروں کو غیر ضروری سفر پلان منسوخ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تیزی سے جمع ہونے والی برف کے سبب شہریوں کا سفر کرنا شدید مشکل ہو جائے گا جبکہ حد نگاہ بھی کم ہو سکتی ہے منٹریال کے ٹروڈو ائرپورٹ کی جانب سے مسافروں کو ائرپورٹ پہنچنے سے پہلے فلائٹ چیک کرنے کو کہا گیا ہے شہر کے محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے شہریوں کو کار کے بجائے بس یا میٹرو استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اس تجویز کے سبب شہر کی سڑکوں پر گاڑیوں کو کم کیا جا سکے گا جس سے سڑکوں پر سے برف ہٹانے والے عملے کو ان کے فرائض سر انجام دینے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے پپر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کفتہ قبل ڈپٹی وزیر آزم کرسٹی آفر لینڈ کی جانب سے نافٹہ مہائدہ قبل پیش کیا گیا تھا جس پر ایم پیس کی جانب سے بحث کی گئی جبکہ اب اس بل کو انٹرنیشنل فریڈ کیمیٹی میں بھیجا جائے گا وزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا اور امریکہ اور میکسکو کے درمیان ہونے والے مہائدے نافٹہ نے کنزرویٹف انڈی پی اور گرین کی حمایت سے ہاؤس آف کومنز میں قانون سازی کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے کنزرویٹف کے مصطافی ہونے والے رہنمہ انڈریو شیر انڈی پی کے رہنمہ جگمی سنگ اور گرین پارٹی کے الیکسپٹ میں نے حکمران جماعت لبرل کے ساتھ بل کی حمایت میں ووٹ دیا ایک ہفتے قبل ڈیپٹی وزیراعظم کرسٹیف لینڈ کی جانت سے بل پیش کیا گیا جس پر ایمپیز کی جانت سے بحث کی گئی جبکہ اب اس بل کو انٹرنیشنل ٹریٹ کمیٹی میں بھیجا جائے گا آگے بڑھیں گے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں پاکستان سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر نادی آلم نے سکول میں زیر تعلیم اپنے بیٹے کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کو اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈا میں پاکستانی نجات چینیوں کے ساتھ مبینہ طور پر امتیازی سلوک کیا جانے لگا مغربی ممالک میں بھی اس وائرس کے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ایسے میں دنیا بھر میں موجود چینیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا سامنا ہے اور انہیں ہی اس وائرس کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے الزامات آئیت کے جا رہے ہیں پاکستان سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر نادی آلم نے اسکول میں زیر تعلیم اپنے بیٹے کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کو اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر نادی آلم کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا جو چینی نقوش کا حامل ہے اسکول میں کچھ ساتھی طلبہ کی جانب سے اسے ڈرائیا گیا اور کرونا وائرس کا ذمہ دار ٹھرایا گیا جس کے بعد سے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں انہوں نے لکھا کہ انہیں یاد ہے کہ اسی عمر میں انہیں بھی پاکستانی ہونے کی وجہ سے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا تھا دوہزار بیس میں چیزوں کو مختلف ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں کچھ مختلف نہیں ہے کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کے سامنے آنے کے بعد سے ہی دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے ایشیای افراد نسل پر استانہ حملوں کا سامنا کر رہے ہیں جوش ٹاؤن کی رہائشی اور چار بچوں کی والدہ ڈاکٹر نادیا عالم کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسکول کے پرنسپل سے بات کی جو انتہائی شفقت سے پیش آئے ڈاکٹر نادیا کا کہنا تھا کہ پرنسپل نے نہ صرف ماقی مانگی بلکہ نسلی امتیاز اور کرونا وائرس سے متعلق اگاہی اور آپس میں ہمدردی اور عصار کا پیغام ہر گریٹ کے طلبہ اور طالبات کو دینے کا حکم بھی دیا ڈاکٹر نادیا کے ان ٹوئٹس کو دنیا بھر سے بڑی تعداد میں رد عمل موصول ہوا جس کے جواب میں انہوں نے حمایت کرنے والوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ وہ موزرک کرتی ہیں کہ ہر ٹوئٹ کا جواب نہیں دے سکیں گی ڈاکٹر نادیا کے اس ٹوئٹ کے جواب میں دیگر چینی باشندوں نے بھی اپنے ساتھ امتیازی سلوک کے ہونے والے تجربات شیئر کیے واضح رہے کہ چین میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ سو چھتیس ہو گئی جبکہ دنیا بھر میں اس وائرس کی متاثر افراد کی تعداد اکتیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے خبر شامل کرتے ہیں آن کو بتائیں چین نے کرونا وائرس کے بارے میں سب سے پہلے خبر دینے والے ڈاکٹر لی ویل نیانگ کی موت کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپوچ میں چین میں کرونا وائرس سے مزید کئی افراد کی ہلاکت کے بعد پرسرار وبا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد چھ سو چھتیس ہو گئی چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق ہلاک ہونے والے تہتر افراد میں سے انتر کا تعلق ہو بھی صوبے سے ہے جبکہ ان انتر میں سے چونسٹھ ہو بھی کے مرکزی شہر بہان سے تعلق کرتے ہیں ہیلتھ کمیشن کے مطابق چین میں کرونا وائرس سے مزید 3143 کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد متاثر افراد کی تعداد 31161 ہو گئی ہے دوسری جانب چین نے کرونا وائرس کے بارے میں سب سے پہلے خبر دینے والے ڈاکٹر لی ونگ لیانگ کی موت کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے عالمی دارہ صحت کی جانب سے بھی ڈاکٹر لی ونگ لیانگ کی موت پر گہرے دھکہ اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے بارے میں دنیا کو آگاہ کرنے والے ڈاکٹر کی خدمات کو سرہا جائے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں بھارت میں ایک پانچ سالہ بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے یہ ریپ امریکی سفارت خانے میں کیا گیا پولیس نے سفارت خانے کے اہاتے سے پچیس سالہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں بھارت میں امریکی سفارت خانہ بھی جنسی درندگی سے محفوظ نہ رہ سکا بھارتی دارالحکومت میں واقع امریکی سفارت خانے میں پانچ سالہ بچی کا ریپ کر دیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت میں ایک پانچ سالہ بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے یہ ریپ امریکی سفارت خانے میں کیا گیا پولیس نے سفارت خانے کے ہاتھے سے پچیس سالہ شخص کو گرفتار کر لیا غیر ملکی خبر سائداری کے مطابق ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بچی کو ہفتے کی رات کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اب حالت بہتر ہے خبر سائداری مطابق بچی کے والدین امریکی سفارت خانے میں رہائش پذیر ہیں بچی کے والد امریکی سفارت خانے میں بطال ہاؤس کیپنگ سٹاف کام کرتے ہیں پولیس کے مطابق ملزم کے والدین سفارت خانے میں ملازم تھے اور وہ بھی سٹاف کورٹرز میں رہتا تھا واضح رہے کہ بھارتی حکومت کے ادارے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو ان سی آر بی کی جانب سے حال ہی میں جاری کی گئے ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت میں ہر پندرہ منٹ میں خاتون کا ریپ کیا جاتا ہے ان سی بی آر کی ریپورٹ کے مطابق بھارت بھر مخابتین کے خلاف تشدد ریپ ان پر تیزاب سے حملے انہیں حراسہ کرنے سمیں دیگر سنفی تفریق کے واقعات میں اضافہ بڑھتا جا رہا ہے کچھ بات کریں گے عالمی خبرسان ادارے کے مطابق امریکی ریاست الاسکا میں مقامی پروازوں کے لیے معمور ایک انجن والا چھوٹا تیارہ اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد لا پتہ ہو گیا تھا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی ریاست الاسکا میں ایک انجن والا مسافر بردار چھوٹا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں پانچ افراد حلاق ہو گئے عالمی خبرسان دارے کے مطابق امریکی ریاست الاسکا میں مقامی پروازوں کے لیے معمور ایک انجن والا چھوٹا تیارہ اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد لا پتہ ہو گیا تھا کنٹرول ڈروم سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد تیارے کی تلاش شروع کر دی گئی ریسکی آپریشن کے دوران جہاز کا ملبہ جنوب بغربی اڑاکے سے مل گیا ملبے سے پانچ لاشیں نکالی گئی ہیں انتظامین حلاق ہونے والوں کی شناخ تہلے خانہ کی جوازت کے بعد ظاہر کرنے کا اندیا دیا ہے حادث کے بعد چھوٹے ائرپورٹ سے شہر کے مرکزی ائرپورٹ مسافروں کو لے جانے والی تمام پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ امریکی ریاست لوویزیانہ میں ایک انجن والا چھوٹا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں تین افراد حلاق ہوئے تھے یہ جہاز لوگوں کو تفریح مقامات کی سیر کو لے جانے کے لیے معمود تھا روان برس یہ چھوٹے تیارے گرنے کا پانچ بابا کیا ہے قاسم الرحمی 2015 سے القائدہ جزیرہ نمہ عرب کی سربراہی کر رہا تھا وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ قاسم الرحمی کے حلاقت امریکی فوج کی جانب سے یمن میں کیے گئے ایک آپریشن میں ہوئی مزید احوال جانیں گے اس ریپورٹ میں یمن کے القائدہ گروپ پرانوما قاسم الرحمی امریکی آپریشن میں مارا گیا جس کی تصدیق امریکی صدر ڈالر ٹرمپ نے بھی کر دی ہے قاسم الرحمی 2015 سے القائدہ جزیرہ نمہ عرب کی سربراہی کر رہا تھا وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ قاسم الرحمی کی حلاقت امریکی فوج کی جانب سے یمن میں کیے گئے ایک آپریشن میں ہوئی وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ آپریشن میں مارے چانے والے شخص نے گزشتہ سال ریاست فولوریڈا میں بحری اڈے پر حملے کی ذمہ داری خبول کی تھی امریکی صدر ڈالر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی عوام کا تحفوس اور دہشتگردو کے خلاف کاروائیاں جاری رکھیں گے اسی کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اوڈیج کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV